امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ وقت کے ساتھ ساتھ ہے دونوں ممالک کے تعلقات کی موجودہ پوزیشن کیا ہے اور اس میں بہتری کس طرح سے لائی جا سکتی ہے اس حوالے سے تھنگ ٹاگ انڈس نے واشنگٹن ڈی سی میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا اسی پر دیکھیں گے واشنگٹن سے خرم شہزاد کی رپورٹ امریکہ اور پاکستان کو مختلف ایشوز میں ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے ان دنوں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کچھ بہتر نہیں حالیہ تعلقات میں خرابی کی اصل وجہ کیا ہے اور تعلقات میں بہتری کی راہ میں کیا رکاوٹیں ہیں اس حوالے سے تھنگ ٹینک انڈس کی جانب سے منقضہ سیمینار میں آلہ اہد دران اور مختلف شعبوں کے سرکردہ افراد نے شرکت کی مقررین کا کہنا تھا کہ افغانستان گزشتہ چار دہائیوں سے حالت جنگ میں ہے پاک افغان بارڈر دنیا کا خطرناک ترین بارڈر مانا جاتا ہے پاکستان کی جانب سے اس سرحد کی حد بندی کے لیے منصوبہ بندی کی گئی اور نومبر دوہزار سترہ تک فاتح میں تین تالیس کلومیٹر طویل بیریئر تعمیر کیا گیا لیکن تمام تر اقتماعات کے باوجود بھی دونوں ممالک کی طرف سے ایک دوسرے پر سرحد پر دراندازی کے الزمات لگائے جاتے ہیں جو کہ تعلقات میں خرابی کی اصل وجہ ہیں یہی سے امریکہ کا پاکستان کے ساتھ تعلقات کا توازن بگڑ جاتا ہے پارٹیسپیشن جو درستے ڈاکٹر صاحب آئے اندلیپ آئیں تو انہوں نے جو آکے ایکسپلین کیا لوگ اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں تو اس چیز کو گورنمنٹ لیول پہ بھی اور ہم جو لوکل پاکستانی امریکنز ہیں ان کو پارٹیسپیٹ کر کے اس طرح کے ایونٹس اور ہولڈ کرنے پڑیں گے تاکہ یہ ایک جو بیریئر ہے انفرمیشن کا اور انڈسٹینڈنگ کا اس کو اوورکم کیا جا سکے میرے نزدیک بہت اہم ہے کہ امریکہ اور پاکستان مل کر فیصلے کریں اس خطے میں تاکہ افغانستان میں امن ہو اور اس علاقے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی تجارتی ذرائع معاصلات جو ہے وہ اسٹیبلش کیے جائیں تاکہ بھارت کے لیے پاکستان کے لیے افغانستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس کا فائدہ اٹھا سکے تجارت کے لیے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے جو معاملات اور مسائل ہیں وہ اس ڈسکشن یا اس کانفرنس کا حصہ رہے ہیں جو کانفرنس یہاں پہ وڈرو وولسن سینٹر میں واشنگٹن میں منعقد ہوئی ہے جس میں پاکستان سے آئے ہوئے لوگ بھی بول رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ پاکستانی جو یہاں امریکہ میں بیسٹ ہیں پھر ڈپارمنٹ آف سٹیٹ کے لوگ ریٹائرڈ اور سرونگ آئے ہیں دو باتیں بڑی واضح ہمیں نظر آتی ہیں کہ امریکہ کی سوچ میں پاکستان کی پولیسیز پہ شکوک و شبہات بڑے واضح نظر آتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ افغان طالبان یا اس قسم کے اناثر کے لیے استعمال ہوتی ہے مقررین کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام بھی اس کی فورن پولیسیوں پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے پی ٹی آئی کی حکومت کی فورن پولیسیاں کس حد تک کامیاب ہوتی ہیں یہ اس بات پر منحصر ہے کہ پی ٹی آئی کے تھنگ ٹینکس کے بین الاقوامی روابط کس حد تک کامیاب ہیں اور وہ امریکہ سمیت دنیا کے ممالک کے لیے کہاں تک اثر انداز ہو سکتے ہیں خورم شہزاد 92 نیوز واشنگٹن